ٹراما سول فورکیس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کمال کافی زیادہ غصے میں ہے اور جمشید کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ خبردار تم نے آئندہ سے عرصہ کے طرفانک اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی کیونکہ اب وہ میری بیوی بن چکی ہے اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھو ورنہ تم اس دنیا میں نظر نہیں آگے آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا ہے آپ کا میں نے جو سنا ہے وہ تو کچھ اور ہی سنا ہے لیکن آپ تو مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں اس پر کمال کہتا ہے کہ تم نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ عرصہ سے دور رہا جائے اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا جائے ورنہ بہت ہی بورا ہوگا باقی سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ کمال کی بپو جو ہے وہ کافی زیادہ امپریس ہو چکی ہے عرصہ سے عرصہ نے بھی ان کا دل جیتیا ہے اور وہ جان چکی ہے کہ عرصہ میں واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ عرصہ کے بارے میں تو وہ اس کو صاف صاف کہہ دے گی کہ خبردار بیٹا تم نے اس کے بارے میں بات کی تمہیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھو اس کی اس گھر میں جو امیت ہے تمہیں بھی سمجھنی چاہیے تم اس کا مقابلہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی ہو اس کا درجہ اور ہے اور تمہارا اور ہے یعنی کہ آپ دونوں کی لیدہ لیدہ جگہ ہے اس لیے یہ بات جو ہے یہ اپنے دماغ سے نکال دو اور اس سے مقابلہ بازی کو بند کرو ورنہ مجھے دوسرا تھیار اٹھانا پڑے گا آگے سے وہ کہیں گی کہ آپ کو بھی اس نے اپنی باتوں میں لکا لیا ہے کافی زیادہ زبان چلاتی ہے یہ بات کمال سن لیتا ہے اور کمال کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وازل کو کافی ظلیل کرتا ہے کہ تمہیں شرم آنے چاہیے تھی آخر کیوں تم نے بھوپو جان سے اس طرح سے بات کی آخر کوئی بڑوں سے اس طرح سے بات کرتا بھی ہے جو تم نے حرکت کر دی ہے تمہیں ان سے معافی مانگنی ہوگی آگے سے وہ کہے گی کہ میں ان سے معافی نہیں مانگو گی وہ ہمیشہ عرصہ کی حصائی اٹھ لیتی ہیں انہیں میرا کوئی بھی خیال نہیں ہے وہ مجھے بول چکی ہیں اگر میری ماں ہوتی تو میرے ساتھ یہ سارا سلوک نہ ہوتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہاری باتوں پر یقین کر لیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم بالکل نہیں بت لی